نمشکار دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے چینل نولیج نگر میں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کوئی وقتی لال کپڑا یا لال جھنڈا لکھا کر ٹرین کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ ریلوے میں ہر چیز کے لیے ہر الگ الگ رولز و ریگولیشن ہوتے ہیں جن کو کچھ نیاموں کے تحت فولو کیا جاتا ہے جیسے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ریلوے میں جب ہر سگنل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ریل کو ہری جھنڈی دے دی جاتی ہے اس کو جانے کی انومتی پردان کی جاتی ہے لیکن جب لال سگنل ہو جاتا ہے تو ٹرین کو روکنے کی انومتی دی جاتی ہے یا فکر کہہ دیجئے کہ ٹرین کو روکنے کا سگنل دیا جاتا ہے دوستو اب آتے اپنے مین مددے پر تو کیا کوئی ویکتی لال کپڑا یا لال جھنڈا یا اتیادی لال چیز کو دکھا کر ٹرین روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ ہاں کوئی بھی ویکتی ٹرین کو روک سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک واجب وجہ ہونی چھئیے ایک پوری پکی وجہ ہونی چھئیے اب آپ سوچ میں ہوں گے کی وجہ کیا وجہ یعنی اگر آگے کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوا ہو یعنی پٹری ٹوٹی ہوئی ہو پٹری دھسی ہوئی ہو یا پٹری الگ ہوئی ہو یا ریلوے سے سمبندیت جو ریلوے کو جان مارو کا نقشان دے سکے وہ ہوئی ہوئی ہو تو پھر ویکتی لال جھنڈا یا لال کپڑا دکھا کر ٹرین کو روک سکتا ہے یا دی ریلوے پاتی ہے کسی ویکتی نے ہلال کپڑا لائیہ لال جھنڈا دکھا کر ٹرین کو بینہ کسی واجب وجہ کے رکھوائے ہے تو ریلوے سے خلاف کاروائی کرتی ہے اگر کوئی ویکتی ٹرین کو رکھوائے لال جھنڈا دکھا کر اور اس کی کوئی واجب وجہ نہیں ہوتی تو ٹرین میں جو جی آر پی یا آر پی اپ کے سرکسہ کرمی ہوگے دے اس کو ہراست میں لے کے آگے ہی کاروائی کریں یا دی ٹرین میں آر پی اپ اور جی آر پی کے جوان اپستیت نہیں ہے تو ٹرین کے گارڈ اور لوکو پائی لیٹ اس ویکتی کو اپنی حراست میں لے کر اگلے اسٹیشن پر جہاں پر ٹرین کا اسٹوپیج ہوگا وہاں کی جی آر پی یا آر پی اپ کو سپرد کر دیں گے اور وہی اس کے خلاف آگے کی کاروائی کرے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کیا کوئی ویکتی ٹرین کو لال گھنڈا ہے کپڑا دیا گھا روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کی جائے گا شیئر کی جائے گا اور چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کی جائے گا ملتا ہے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے دنیا بات دوستو